اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا مومنین اللہ صلی علیہ وسیعیدنا محمد وعلا علی محمد تو آج بھائیوں آپ لوگوں سے غامدی صاحب جو ہے ان کا نکتہ نظریہ جو امام المہدی پر ہے اس کے رد میں اور اس کے جواب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اب عموماً کچھ میں غامدی صاحب کے بارے میں کہہ دوں دیکھیں امت کی دو شدت ہیں خاص طور پر سنیت کے تحت دو شدت ہیں ایک انتہائی روایت پسند اور روایت پسند نہیں تو اہل حدیث یا سلافی بھی جو ہیں وہ بھی روایت پسند ہیں حقیقتاً یعنی حدیث پہ بلا سبب یا بلا وسیلہ غور اور فکر کر کے نئے نتیجے نکالنے والا اہل حدیث کوئی نہیں ہے وہ بھی اپنے علماء کی جو روایت ہے جیسے دیوبند اپنی علماء کی روایت پکڑے میں ہیں اپنے بڑوں کی روایت پکڑے میں ہیں اسی طرح سے اہل حدیث نے بھی اپنے بڑوں کی روایت پکڑی ہوئی ہے کہنے کو بہت زور دیتے ہیں حدیث پر اگر وہ حدیث پر اس طریقے سے زور دیں جس طریقے سے ان کا دعویٰ ہے اور ایک تازہ تفکر اور تدبر کریں حدیث پر تو وہ ایک بہت ہی قابل حمد چیز ہو مگر برحال ان کا یہ طریقہ حقیقتاً نہیں ہے کسی درجہ ہے کسی درجہ نہیں بھی ہے برحال جوسی شدت پہ آپ کو ملتے ہیں وہ لوگ جو بلکل دین کو انتہائی بنیادوں سے اکھیڑ کے نئی طریقے سے اس کو مرتب کرنے کی کوشش کرنے روایت سے بلکل کٹ کے ایک طریقے سے اس میں غامدی صاحب بھی ہیں حالکہ وہ اپنی مولانا اصلاحی تک اپنی وہ کرتے ہیں نسبت مگر اس کو چھوڑتے ہوئے غامدی صاحب خود ہیں ایک ہیں مفتی عبداللیث جو ہیں اس قسم کے جو لوگ ہیں اور ان دونوں شدتوں کے مابین یہ فکری شدت ہیں جو ہیں اس میں میں سنی اور شیعہ کو بھی شامل کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ جدیدیت سے متعلق ہونا اس کو جواب دینا اس میں جو دو رویے ہیں دو رویے ہیں اور جو ہم انڈین سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اسی رویے پہ سرسید علی گر والے اور پھر دیو بند یہ جو ایک فرق تھا اسی قسم کا فرق چلا آ رہا ہے آپ سمجھیں اسی قسم کا فرق چلا آ رہا ہے تو غامدی صاحب کے بارے میں میں یہ بولتا ہوں کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ اسلطن ان کے پاس کوئی منحج نہیں ہے بڑے سیلیکٹیو ہیں ان کے پاس ایک حکمت ہے اکثر لوگ ان کے پاس حکمت ہوتی ہے مفتی عبداللیت بھی ان کے پاس ایک حکمت موجود ہے ان کے پاس منحج نہیں ہے کوئی یعنی کہ ان کے جو حکمت کے مطابع ان کا جو فلسفہ ہے میں حکمت کو یہاں فلسفے کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں ان کا جو ایک فلسفہ ہے ان کا جو ایک فہم اور فقہ ہے جیسے موجزات نہیں ہوتا ہے اور مادیت جو ہے اور اللہ جو ہے اپنی سنتوں کے پابند ہے اور اس سے ترک عادت کبھی نہیں فرماتا ہے اس قسم کے جو نظریات ہیں جو بڑے مٹیریلسٹک ہیں اور ظاہران منطقی لگتے ہیں لوگوں کو اس قسم کے جو نظریات ہیں اس پر قائم شدہ غامدی صاحب ہیں تو یہ جو حکمت ہے یہ جو فلسفہ ہے اسی کو ثابت کرنے کے لیے ان کا ہر نکتہ نگاہ بن نکتہ نظریہ یہ جو جزوی جو ان کے آراہ ہوتی ہیں ان کی وہ سب اسی نکتے کے مطابقت رکھنے والی ہوتی ہیں اب ان کا جو ہے جو کہتے ہیں ام ہے دین کے ام ہے جو ان کی سورسز ہیں یعنی کہ قرآن اور حدیث قرآن اور سنت اس سے ایک کنسسٹنسی اور ایک کوہرنسی کے ساتھ انگیج کرنے کی وہ نہیں ہیں ان کے پاس صلحیت نہیں ہے یہ قابلیت نہیں ہے جو بھی آپ کے اپنے جگہ ایک بہت بڑے سکالرلی آدمی ہے میں ان کو عالم نہیں کہتا سکالر ہیں یعنی کہ یہ جو سکالرلی کام ہوتا ہے اکیڈیمک کام جو ہوتا ہے اس میں بڑی صلحیت اور قابلیت ہے مگر عالم اورشے ہوتی ہیں میں ان کو عالم نہیں مانتا سکالر ہیں وہ تو بہرحال وہ اپنی حکمت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی ہر رائے ہوتی ہے ہجاب پینا ضروری نہیں ہے جمہوریت ہوئی ہونی چاہیے اصل میں حضرت عمر رضی انہوں نے بھی جمہوری انداز اختیار کیا تھا خلافت تو تھی جمہوری اور پھر یہ سب چیزیں جو ہے تو بہرحال امام المہدی کے بارے میں بھی جو ان کا نکتہ ہے وہ اسی طرح یہ مٹیریلسٹک ٹائپ کا جو ان کا ایک آوٹ وہ ہے ویو پوائنٹ ہے کہ بڑا منتقی اور کوئی بھی جو مطلب جدیدیت کو تقریبا 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 پورے طریقے سے قبول کرنے والا جو ان کا نظریہ ہے تو ان کی راہ ہے امام المہدی کے بارے میں کہ یہ کوئی حقیقتن چیز نہیں ہے یہ شیعت کے تحت سنیت میں بھی کسی طریقے سے داخل ہو گئی اب یہاں میں شروع کرتا ہوں ان کے نظریہ کی رد دیکھیں اہل حدیث اور شیعہ سعودی اور ایران آج کے زمانے میں جس قدر اختلاف میں موجود ہیں ان دونوں فرقوں میں یہ کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ امام المہدی کو آنا ہے ٹھیک ہے جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں مطلب اہل حدیث روایت میں سنی حدیث پر وہ ابو رکھنے والے کہ امام المہدی نہیں ہوں گے اس پر بہت کم اختلاف رہا ہے امت میں برحال یہ میں نے ایک منطقی رائے دے دیئے کہ اگر آپ کے پاس اجماع حقیقی اجماع ہے کیونکہ ہمارے یہاں اجماع کا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ جس پر دیوبند کا اجماع ہو گیا جس پر مدینہ یونیورسٹی کا اجماع ہو گیا جو بھی فرقہ ہے اس کے علماء کا جب اجماع ہو جاتا ہے معنی کہ کسی اور کے رائے نہیں لینی میرے یہاں اجماع کا حقیقی معنی ہے جس اسلامی فکر کو کلی طور پر کہا نہیں جا سکتا ہے اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی یعنی کہ وہ مسلمان ہیں تو اس میں پڑے لے کے جو لوگ ہیں جو حقیقتا پر اخلاق اور علم رکھنے والے لوگ ہیں اگر ان کی کوئی آراء ہے تو جب تک یہ ساری آراء ایسے لوگوں کی جمع نہیں ہو جاتی ہیں کسی چیز پر اس وقت تک اس سے کہا نہیں جا سکتا ہے کہ اس پر اجماع ہے اجماع پھر بہت محدود چیزوں پر ہوتا ہے مطلب دین کی جو بلکل بنیادی چیزیں اس پر اجماع ہوتا ہے اجماع عام طور پر چھوٹی چھوٹی لطافتوں پر نہیں ہوتا ہے اس طریقے کا اور اصل میں اجماع کی حکمت یہی ہے کہ بڑی بڑی موٹی موٹی چو چیزیں بنیادی چو چیزیں اس پر ہونا چاہیے اجماع اور چھوٹی چیزوں میں وسط چھوڑ لینے چاہیے برحال تو یہ ایک دلیل دیئے اب میں آپ کو اصل دلیل جو ہے میں بھی آپ کے ان کے برخلاف ان کے کیا نام ہے غامدی صاحب کے برخلاف آپ کے سامنے اپنی حکمت رکھنا چاہ رہوں یعنی کہ دیوائن ہسٹری کی جو دیوائن ہسٹری یا پھر حکمت ایام اللہ کی حکمت اب دیکھیں ایک چیز ہے جب انبیاء آتے ہیں انبیاء اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں یا رسول آتے ہیں تو ان کے انگر جو واقعات ہوتے ہیں ان میں مانویت تکمیلی ہوتی ہے مانویت تکمیلی ہوتی ہے بے مانویت ان کے ارگر نہیں ہوتی یعنی کہ ہم اگر میں انگریزی میں جملہ بولوں تو ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہتے ہیں کان فلکس ہے ڈیوائن ہسٹری اور منڈین ہسٹری یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اب یہ جو گر گئی ہے آدم کی خطہ کے بعد یہ دنیا گر گئی ہے تو اس میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو بے مانی ہے مطلب ان میں کوئی مانویت تلاش کرنا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے نہیں ان میں مانویت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اصل میں بے مانویت جتہ گناہ بڑھتا ہے دنیا میں جتہ ہم آدم کی خطہ کے نتیجوں میں جیتے جارہے ہیں ہمارے سے خطہ ہوتی جارہی ہے انسانی تعداد بڑھتی جارہی ہے زمین پر اور ہر ایک بندے سے گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں تو یہ بے مانویت کا عروج مطلب بے مانویت جو ہے تجربے میں ہو جاتی ہے مگر جب کوئی نبی اور رسول موجود ہوتا ہے تو اس کی ارگر مانویت ہی مانویت ہوتی ہے برکت ہی برکت ہوتی ہے نظم ہی نظم ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز میں مانویت موجود ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹے واقعے میں مانویت موجود ہوتی ہے رب کے طرف سے کیونکہ ان پر سلام ہوتا ہے اب خالی یہ نہیں کہ ایک نبی کی ایک واحد زندگی میں مگر جو مطالقت ہے ایام اللہ میں آدم علیہ السلام سے لے کے ہر نبی جو گزرا ہے ہر رسول جو گزرا ہے اور جو ہر علیہ السلام امام گزرا ہے ان سب کے ماہ بین ان کے ماہ بین جو مطالقت ہے اس میں مانویت ہے یہ بامانیش ہے اس میں ایک مانویت ہے اور یہی اصل میں حکمت کا اظہار ہے انسانی تاریخ میں تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اہد امامت ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اہد امامت ہوا تھا جو امام المہدی ہیں یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ جو ہیں پوری انناس پر غلبہ حاصل کرتے تھے اور دین فتح حاصل کر کے پوری زمین پر اقامت ہو جاتی اس کی اللہ کا نور چھا جاتا پوری زمین پر تو وہ امامت کی تکمیل ہو جاتی یعنی کہ ذریعت عبرہیم کی جو امامت ہے اس کی تکمیل ہو جاتی مگر وہ نہیں ہوا جو بھی حکمت اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ اس زمانے میں نہیں ہوا یعنی کہ ایک وقت آنا ہے کہ ذریعت ابراہیم سے کوئی نہ کوئی ہونا ہے جو پوری زمین پر امامت فرمائے اور امریت فرمائے یہ کبھی نہ کبھی آنا ہے زمانہ یہ کبھی نہ کبھی ہونا ہے تو اگر اس زمانے میں آخری زمانے میں جو فتہ دین ہونا ہے وہ جب ہوئے گا تو وہ کسی ذریعہ ابراہیم کے تحت ہونا ہے اب یہاں میں اس کے لئے میں بار بار آپ کو دلیل نہیں دوں گا مگر اگر ذریعہ ابراہیم کے تحت ہونا ہے تو یہ تو منطقی بات ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے یہ ان کی ذریعہ سے ہوئے گا حسن اور حسین کی ذریعہ سے ہوئے گا یہ بالکل ایک منطقی بات ہے اگر آپ کو اس کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہے تو پھر آپ میں آپ کو دلیل دینے کو تیار نہیں ہوں آپ جا کے جو بھی اپنی اصلاق فرمائیں یا آپ جا کے خارج ہو زین دین سے یہ مطلب جو فطرتی مزاج ہے دین کا اگر آپ کو اتی سی بھی بات کے لئے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑھ دیئے یعنی کہ آپ بلکل خارج ہو جکے ہیں سلیم فطرت آپ میں رہی نہیں ہے بلکل تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت سے کبھی نہ کبھی کسی امام المہدی کو آنا ہے جب جا کے اہدِ ابراہیم کی تکمیل ہوئے گی آپ سمجھ رہے ہیں اچھا جوسری چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں اشماعیل علیہ السلام کی ضروریت میں سے واحد نبی اور رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ٹائٹل ہے کہ یہ یہ امام انبیاء ہیں یعنی کہ اسرا و مراج پر انبیاء کی جماعت کی امامت مانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہی طریقہ جو ہے دیکھیں کہ حضوریت ابراہیم میں نبوت چلیے عیساق علیہ السلام میں نفلہ تن پورا ایک سلسلہ چلا ہے مگر اصل میں جو تکمیلی رسالت آئی ہے جس کی بنیاد پر نجات بنی آدم ہونی ہے نجات نو انسانیت ہونی ہے وہ سیدنا اشماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے اگر ہمیں حکمت لینی ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو حضرت حسن اور حضرت حسین ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے پر وہ جوسر موسی علیہ السلام ہے اور ایک طریقے پر وہ جوسر ابراہیم علیہ السلام ہے یہ مثال ہے مگر یہ بامانی بامانی وہ ہے بامانی مثال ہے یعنی کہ یہ حقیقت پر مبنی مثال ہے یعنی کہ یہ یہ ہماری روایت کی نہیں ہے یہ اس کا اصل بامانویت ہے مطلب کی طرف سے یہ بامانویت ہے اس میں اب دیکھیں اگر ہم یہ مثال لیتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیدنا عبرہیم علیہ السلام کے وزن پر ہیں تو سیدنا عبرہیم علیہ السلام امام الناس اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید بنی آدم سیدے والد آدم جو ہیں تو دیکھیں ناس اور بنی آدم دونوں قرآن کی اسطلہ ہے دونوں انسانیت کے لئے استعمال ہوتی ہیں مگر ناس یعنی کہ بھول جانے والی ذات ناس یعنی کہ بھول جانے والی ذات اور بنی آدم یعنی کہ آدم کی اولاد تو آدم کی اولاد والا جو اسم ہے انسانیت کا وہ آلہ ہے اس میں کرم ہے وہ باکرم نام ہے اور جو انسان ہے یہ کم تر نام ہے یہ مطلب حوانیت پر وزن دینا انسان کی جو حوانی نفسیات ہے اس کے طرف وزن دینے والا یہاں ایک اور نام آتا ہے بشر مگر ابھی یہ موقع نہیں ہے مگر آپ سمجھ گئے تو ان ناموں میں درجہ بندی ہے کہ کرم اور آلیت کس نام میں سب سے بڑکے ہیں تو اگر امام ناس ہیں تو امام ہونا اپنا آپ میں باعزت چیز ہے مگر انسانیت کے ناس امام ہیں تو یہ کم درجہ ہے مگر اب سید اور امام بھی ایک جوسر سے ملتی جلتی اسطلاح ہیں تو یہ جو ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ بین جو وزن پر تعلق ہے مثالیں انگچوسرے کی تو یہ ان دو اسطلاح سے بلکل سمجھ میں آ جاتا ہے امام ناس اور سید بنی آدم اور اس سے اگر ایک اور آخری مثال دے دوں کہ عصرہ و میراج پر ساتوہ جو اسمان تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوہ اسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم جو ہیں اپنا کمٹ ٹیک کے کعبہ کے طرف جو وہ والا کعبہ ہے اس پر کمٹ ٹیک کے سکون سے بیٹے تھے اب سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اس کعبہ سبھی آلہ ساتوہ اسمان کو پار کر کے اس جگہ پر صدت المنتحہ کو پار کر کے جہاں حضرت جبریل روح قدس خود نہیں جا سکتی اس مقام تک سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہوا یعنی کہ یہ بھی فرق دیکھ لیں کہ سات اسمان پہ اللہ کے دوست کمر ٹیکہ کے کعبہ پہ بیٹے ہیں سکون سے اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو بھی پار کر جا رہے ہیں یعنی کہ ولی اللہ اور حبیب اللہ یہ جو ہم فرق کرتے ہیں اگر اللہ کے دو ولی ہیں تو وہ ان میں سے ایک حبیب اللہ ہے ایک ولی اللہ خالی ولی اللہ ہے تو یہ بھی فرق ہے اچھا تو اس وزن سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر حضرت حسن وہ اشماعیل کے وزن پر ہیں اور حضرت حسین وہ عیساق علیہ السلام کے وزن پر ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حارون سیدنا علی جو ہیں یہ الگ مثال ہو جائے گا حضرت سیدنا علی اس مثال میں لوت کے وزن پر ہیں حضرت لوت کے وزن پر ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس طریقے سے ذریعت ابراہیم میں اشماعیل علیہ السلام کی ذریعت سے کوئی امام نہیں آیا کوئی نبی یا رسول نہیں آیا مگر تکمیلی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایک ہی آئے مگر تکمیلی آئے مگر جو حضرت عساقت ہے ان کی ذریعت میں نبوت چلی آئے چلی آئے چلی آئے رسالت چلی آئے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے یہ پورا معاملہ چلا رہا مگر تکمیلی کوئی بات نہیں ہوئی ختمی کوئی بات نہیں ہوئی چلا آیا مگر ختم نہیں ہوا اس معاملے میں کوئی ختم نہیں آیا تو اسی طریقے سے جو ہے اب نبوت تو نہیں رہی رسالت تو نہیں رہی امامت چلنی ہے اب امامت اول جو تھی وہ شروع ہوئی حسن علیہ السلام سے جیسے نبوت شروع ہوئی اشماعیل علیہ السلام سے مگر پھر وہ آئے عساق علیہ السلام اور آئے حسین علیہ السلام اب حسین علیہ السلام کی ذریعت میں امامت چلی ہے مگر جو آخری آنے ہیں وہ حضرت حسن کی نسل سے امام المہتی ہونے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک حکمت سمجھ میں آگئے اب چلتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں موسیٰ کے بانزبت ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بانزبت ہیں تو پھر وہاں سیدنا علی جو ہیں وہ حارون علیہ السلام کے بانزبت ہیں اور ہمیں ایک جنگ ہے بہنصور کے بالکل آخری زمانے میں جو ہوئی تھی اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آرہا مگر ادھر جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علیہ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے تو سیدنا علیہ نے جو ہے وہ کیا شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس چیز سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے مطالق اسی وزن پر ہو اور یہاں وزن استعمال ہوئے حدیث میں مطلب یہ جڑ استعمال ہوئی ہے کہ اسی وزن پر ہو جیسے کہ حارون موسیٰ کے مطالق حارون موسیٰ کے مطالق تو بڑی بامانی مسال ہے تو سیدنا علیہ السلام جو ہیں وہ سیدنا حارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے امین سیدنا حارون کے بانزبت ہو گئے اب یہ وزن دیکھا جائے تو یعنی کہ سیدنا حارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور ان دو بیٹے سے یہود میں کوہمین کی نسل چلی کوہمین یعنی کہ امامی نسل جیسے سادات کی شریعت میں خاص احکامات ہوتے ہیں اور ان کے مطالق خاص حقوق ہوتے ہیں ان کے اسی طریقے سے سیدنا حارون علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کی جو یہود کا قانون ہے یا شریعت موسیٰ ہے اس میں خاص ان کے احکامات ہوتے ہیں شریعت موسیٰ میں حارون علیہ السلام کی ذریعت کی اب وہ جو ذریعت چلی ہے وہ جو نسل چلی ہے حارون علیہ السلام کی وہ دو بیٹوں سے چلی ہے اور ہمیں واضح اہل حدیث علماء آپ کو یہ حدیث بتا دیں گے کہ ہمیں واضح حدیث ملتی ہیں کہ جو حسن اور حسین کے نام ہیں وہ اسی وزن پر دیے گئے ہیں جو کہ حرزت حارون کے دو بیٹے تھے ان کے نام پر دیے گئے تھے جن سے امامی نسل چلی ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی ہماری امامی نسل ہے جو سادات ہیں یہ اس شریعت کی امامی نسل ہیں اچھا تو یہ تو ہو گئی حکمت کی بات ٹھیک ہے نا تو اب اس میں جو ہے جیسے اب ہمارے میں نبوت اور رسالت نہیں آئی گی تو اب جو ہے حضرت حسن کی نسل سے ایک آخری زمانے میں ایک امام منتخب ہونا ہے ایک امام جو ہے ان کو منتخب ہونا ہے اور یہ جو انتخاب امام ہے یہ اللہ کی سنت ہے اب دیکھیں میں نے پوری ویڈیوز بنائی ہیں بارہ استعمال ہیں لفظ امام کے اگر آپ کو یہ امامت کا جو جو پورا کام ہے یا ترجمہ ہے اس جڑ کو امامت کے لفظ کو اس کی آپ کو ماہری حاصل کرنی ہے گرفت حاصل کرنی ہے آپ کو سمجھ لینا ہے کہ یہ قرآن میں کس طریقے سے لفظ استعمال ہوا ہے تو آپ وہ ویڈیوز جا کے دیکھیں دو تین ہے میری ایک میں آپ دیکھ لیے گا مگر ادھر میں آپ کے ساتھ دو آیات بتا رہوں آپ کو حالی دو آیات بارہ میں سے دو آیات جو اس گفتگو میں جو میں نے بھی فرمائی ہے اس کی لہمیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انتخاب فرمایا اماموں کا جو ہمارے عمر سے لوگوں کو ہدایت فرماتے تھے یعنی کہ وہ ہدایت فرمارے ہیں مگر اللہ کے عمر کے ساتھ یعنی کہ یہ ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھوں میں اللہ قلب کو یہاں موردے وہاں موردے مگر اللہ نے ان کو سبب بنایا کہ اللہ کے عمر کے ساتھ وہ لوگوں کو ہدایت پہنچاتے تھے اور دیکھیں ان کو منتخب کیا اللہ نے ان کو منتخب کیا یعنی کہ کچھ لوگ تھے وہ پہلے سے موجود تھے ان کو منتخب کیا اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے گہدونا بی امرینا اور پھر ہم نے ان پر وحی نازل کی یعنی کہ جو امام منتخب ہوتے ہیں رب کے طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور پھر وہ کیا وحی تھی وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے مگر آپ سمجھ رہے ہیں جو امام منتخب کیا جاتے ہیں رب کے طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے تو امام المہدی یعنی کہ مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن میں یہ لفظ مہدی استعمال ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کریڈل کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ ہوتا ہے اس کو کدھر رکھتے ہیں اس کو مہدی میں رکھتے ہیں یعنی کہ اس کو ایک ایسی جگہ میں رکھتے ہیں کہ اس کا موشن لیمیٹیڈ ہو جائے یعنی کہ وہ چلے پھر آگے پیجے جائے مگر خطرے سے بچہ رہے اس کے ارگر وہ ہو گائیڈنگ کے لیے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ ہو مطلب کوئی کریڈل ہو یعنی کہ اس کو اس کے عمل کو محدود کر دینے کے لیے کہ اس کی جو رینج ایکشن ہے وہ سب کی سب خیر پر مبنی ہو جائے اور شر کے جو ایکشن ہے اس کے لیے ناممکن کر دیا جائے تو یہ مہدیت کے لاتی ہے تو امام المہدی کی جو مہدیت ہے وہ ہے یہ کہ ان کو جب سلام دے دیا جائے گا ان کو مہدی کر دیا جائے گا کہ ایک رات میں وہ توبہ کریں گے اور ان کی اصلاح فرما دی جائے گی تو پھر ہوئے گا یہی کہ وہ جوسر لوگوں کو ہدایت دینے کے قابل ہو جائیں گے اللہ کے عمر کے ساتھ وہ قابل ہو جائیں گے اب یہ ہوتا کب ہے میں اب آپ کو آخری آیت فرما دیتا پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ ہوتا کب ہے یہ سورہ وہ آیت میں ایک سیکنڈ یہ آیت جو تھی جو میں ابھی سمجھائیے 21-73 سورہ 21 آیت 73 اور پھر یہ جو ہے جو میں آپ کو ابھی سنانے کو جا رہا ہوں یہ آیت سورہ 32 آیت 24 ہے اب اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ رب کی سنت ہے کہ یہ انتخاب فرماتا ہے اماموں کا یہ نبوت اور رسالت کی الگ سنت ہے اور اسی سے متعلق یہ بھی ایک سنت ہے یہ واضح ہو جانا چاہیے ہم نے انتخاب فرمایا انگمے سے اماموں کو وہ ہدایت فرماتے تھے ہمارے عمر کے ساتھ تو وہی پورا جملہ آیا ہے پھر سے اور ہم نے یہ کب کیا جب وہ سبر انہیں اختیار کیا جب انہیں سبر اختیار کیا اور ہماری آیاتوں پر یقین لے آئے جب انہیں سبر اختیار کیا اور ہماری آیاتوں پر یقین لے آئے یعنی کہ وہ امام المہدی کا جب انتخاب فرمایا جائے گا وہ جب ہی فرمایا جائے گا جب کہ امت مسلمہ جو ہے سبر فرما لے گی اور اللہ کی آیاتوں پر مکمل ایمان لے آئے گی جب یہ ہو جائے گا جب یہ ہو جائے گا تو پھر امام المہدی کا انتخاب فرمایا جائے گا اب سمجھ رہے ہیں تو یہی ہی کچھ باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے پھر آپ سے بات رہتی ہے اسلام علیکم